ہیلو دوستو سوا گئتے آپ کا ہندی کومک ورڈ میں جب آپ پر آج ہم بات کریں گے ڈیڈپول مرس و دھا ماؤت کی یہ سیکنڈ اپیسوڈ ہے اس سے پہلے کا اپیسوڈ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور پھر آئی کارڈ میں اور اب دیکھتے ہیں فلیش بیک ڈیڈپول جو پیسے کیلئے ایک کام کر رہا ہے ایم کیلئے اور وہ آیا ہے سیدھا سپیس ٹیشن سے سیویج لینڈ جہاں پر اسے لینا ہے ایک آرٹیفیکٹ ہیم کیلئے تاکہ وہ پوری دنیا پر قبضہ کر سکے اور وہاں پر اسے ملتی ہے ڈاکٹر بیٹی جو اس کی مدد کرے گی اس کام میں اور آفٹر آل اسے ملا میں جو کی ہے وہ آرٹیفیکٹ مستر زومبی ہیڈ تو آگی کی کہانی شروع کرتے ہیں تب ہمیں دیکھا جاتا ہے آج کا وقت جہاں پر ڈیڈپول اور بیٹی کو لعاوہ کی اوپر باندھا ہوا تھا اور زومبی ہیڈ اس سے کہہ رہا تھا کسے پتاتا کہ سیویس لینڈ میں آ کر میں خود سے ہی ملوں گا تب ڈیڈپول کہتا ہے سنو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ان کیو مینس کے ساتھ کیا کیا جو تمہیں اور مجھے ہی لعاوہ پر سک رہے تب بیٹی کہتی ہے مزا کرنا بند کرو اور ہمیں بچاؤ تب ڈیڈپول کہتا ہے یہ میرے پلان کا حصہ ہے تو گھبراو مت سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے تب زومبی ہیڈ کہتا ہے تو اب باری ہے تمہارے باڈی کو تمہارے سر سے الگ کرنے کی اور اپنے لوگوں میں سے ایک سر کہتا ہے کہ جاؤ اس کا سر لے کر آؤ ڈیڈپول زومبی ڈیڈپول کو اپنے باتوں میں بھاسانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا تب وہ پھوچھتا ہے تو ایٹلیس یہ تو بتاؤ کہ تم ایسے کیسے بنے اور صرف سر کے ساتھ یہاں پر کیسے آئے تب زومبی ڈیڈپول کا سر کہتا ہے ہاں جیسا کہ ہر جیمز بانڈ کا ویلن کرتا ہے میں تمہیں اپنی سٹوری بتاؤں گا میں ایک پیرلل یونیورس سے آیا جہاں پر یہ زومبی وائرس پوری طرح سے فیل چکا تھا میں آیا ایک گڑے کے ذریعے جو فلوریڈا سوائنس میں تھا تمہیں پتا ہے یہ کامپلیکیٹڈ ہے لیکن ٹریولنگ ہمیشہ ٹرکی ہوتی ہے اور وہاں پر مجھے ملا ایک میرا دوست سیمن سب کچھ اوکے چل رہا تھا کیریبینز میں اور تب ہی اس نے میری مدد کی میری فیک ڈیت کرنے میں اور مجھے چھوڑ دیا ایک بوٹ کے ساتھ سمندر میں سمندر مجھے یہاں وہاں لے جا رہا تھا زومبی ڈیڈپول آگے کہتا ہے اور ایک انڈرگراؤنڈ ریور کے ذریعے میں اس کیو تک پہنچا اور جب میں ان کے ہاتھوں میں پڑا تو وہ مجھے گوڑ سمجھنے لگے کیونکہ یہ کیو ہیڈ ہنٹرز کے لئے ہو لی ہے تم سمجھیں سکتے ہو میری بات کو تب ڈیڈپول کہتا ہے میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے مجھے یہ سمجھنا ہی پڑے گا جس پر انہیں دونوں کو انٹرپٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر بیٹی کہتی ہے میں پوچھتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ کیا کروگے تب ڈیڈپول کہتا ہے ڈاکٹر بیٹی میں پروفیشنل ہوں مجھے یہ کام کرنے دیجئے اور وہ کہتا ہے تو بتاؤ تم ہمارے ساتھ کیا کروگے تب ڈیڈپول کو کٹنے کے لئے گروگ ایک جگہ پر لے جاتا ہے اور زومبی ڈیڈپول اسے کہتا ہے گروگ اسے دھیان سے کٹنا اس کے سر کی جگہ میرا سر فیڈ بیٹنا چاہیے تھوڑا نیچے شلٹرز کی جگہ پر کٹو تب ڈیڈپول مزا کرتے ہوئے کہتا ہے رکو جب میں کہوں تب کٹنا اور کہتا ہے اب اور وہ اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے اسے دیکھ کر زومبی ڈیڈپول کہتا ہے گدو پکڑو اسے اسے جانے مت دینا اور اس کا ہاتھ تو اس کے ہاتھ میں لگنا ہی نہیں چاہیے لیکن تب تک ڈیڈپول سب کو مارنے لگتا ہے آگے ڈیڈپول سب کو مار رہا تھا ایک گن کے ذریعے لیکن گروگ اس کی گن وہ توڑ دیتا ہے تب ڈیڈپول کہتا ہے اری یار اس کے ساتھ میں لوگوں کو شوٹ کرتا ہو تب وہ اس کے طرف مارنے کو بڑھتا ہے لیکن ڈیڈپول اس کا گلہ کٹ کر ایک جگہ کھاڑا ہو جاتا ہے اور ریورس کاؤنٹنگ کرتا ہے 3,2,1 اور اسی سمائے گروپ کسر اس کے دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے ڈیڈپول سب لوگوں کو مار کر زومبی ڈیڈپول کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے اور زومبی ہیڈوس پر کہتا ہے ہاں مجھے پاتا تھا تم میرے ہی پاس آگے تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے مارنا نہیں چاہتے ہے نا تب اسے اٹھاتے ہوئے ڈیڈپول کہتا ہے گیو میو بریک میں تمہیں ماروں گا نہیں اور وہ اسے لاوہ کی طرف فکنے چاہتا ہے تب زومبی ہیڈ کہتا ہے اتنی جلدی مت کرو ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تب ڈاکٹر بیٹی اسے روکتی ہے جس پر ڈیڈپول اسے کہتا ہے ڈاکٹر بیٹی یہ سیویج لینڈ ہے ہمیں کوئی نہ کوئی سیوینیئر اور مل ہی چاہے گا تب ڈاکٹر بیٹی کہتی ہے یہ ہیڈ ہی وجہ ہے تمہارے یہاں آنے کی یہی اس میشن کا پورا ریزن ہے میری ٹیم اور میں ایک ٹاکسن ڈونڈ رہے تھے جو ویپن آج کیا جا سکے لیکن جب انہوں نے اس ہیڈ کو ڈسکور کیا جو کی وائرس سے بھرا ہوا ہے تو انہیں پتا لگا کہ وہ وینر بن سکتے ہیں تب چومی ڈیڈپول کہتا ہے دیکھا میں سپیشل ہوں تب ڈیڈپول کہتا ہے ٹھیک ہے میں اسے نہیں ماروں گا کیونکہ الٹرنیٹ ٹورز کا میں ہی ہوں یا پھر میرا سر لیکن مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے اور وہ ایک طرف بڑھنے لگتا ہے جہاں پر ڈیڈپول اسے پوچھتا ہے تم نے کسی انڈرگراؤنڈ ریور کے بارے میں کہا تھا جس پر چومی ڈیڈ کہتا ہے ہاں وہ تھوڑی دور ہے